بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرتگال کا ویزا اور ٹی آر سی جو بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں یا پرتگال پہنچتے ہیں ان کا ایک سیدھا اور بلکل کلیر مقصد ہوتا ہے یورپ کے پیپرز بنوانا کیونکہ پرتگال کا پاسپورٹ دنیا کے جو ٹاپ ٹین بہترین پاسپورٹ ہیں وہ ہے اگر آپ پانچ سال وہاں رہ لیتے ہیں پرتگال میں تو اس کے بعد آپ لیگلی اگر رہ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پرتگال کا پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں جو کم ویش ایک سال میں مل جاتا ہے پرتگال میں آپ کسی بھی طرح ایلیگل ہوتے ہی نہیں ہیں یہ واحد کنٹری ہے دنیا کی جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اگر پرتگال میں لیگل یا ایلیگل جس طرح بھی انٹر ہوئے وہاں آپ اپنا ٹیکس پے کریں اور اس کے بعد آپ اپنے وہاں پیپر بنوانے ہیں تو وہاں ایلیگل ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں کا یہ تو وہی حال ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسس ہوتا کیسے ہے پرتگال پہنچے کیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو صورتحال ہے اس میں جو صحیح اور بہترین وقت پرتگال کا ویزا ٹی آر سی اپلائی کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہاں کا آپ نے ویزا اپلائی کرنا چاہیے اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں پرتگال تو آپ کی کتنی ایک انکم ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے لکھا اپنے تھمنیل پہ کہ سات سو یورپ پر مند جو کہ تقریباً سات سو پچاس یورپ وہاں کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ ہے لیکن میں آگے چاہتے ہیں ان تمام باتوں کو جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دوں گا ساتھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ وہاں سیٹل ہونے میں آپ کو آسانی ہو سکے سب سے پہلی بات جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم پرتگال جانا چاہتے ہیں اپنے پیپر بھرمانا چاہتے ہیں کیا ہم اپنی فیملی کو وہاں بلا سکتے ہیں جی بالکل بلا سکتے ہیں ایک دفعہ جب آپ کو وہاں پہ ٹی آر سی یا ٹی آر پی ٹمپریری ریزرینس پرمیٹ جب وہ آپ کا اپروف ہو جاتا ہے جس میں سال یا اس سے کچھ اپر وقت اب لگتا ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنی فیملی امیجیٹ فیملی اس کو بلا سکتے ہیں جو بچے آپ کے اکیس سال سے کم ہیں آپ ان کو بلا سکتے ہیں ساتھی جو آپ کے والدین ہیں آپ ان کو بھی پرتگال بلا سکتے ہیں پرتگال یورپ کا ایک شنگن کنٹری ہے اور اس کے رول وہی ہے جو یورپ میں ہے یعنی وہاں پہ جو لوگ وہاں کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن یہ کافی حد تک یہ فیسلیٹی جو ہوتی ہے فری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ وہاں لیگل ہوتے ہیں انہیں بیروزگاری الاؤنس وہ بھی ملتا ہے جو تقریباً چار سو یورو یا اس سے کچھ کم و بیش ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ستمبر کا اینڈ جو ہوگا یہ بہترین وقت ہے ویزا اپلائی کرنے کا وہ کیسے کہ کیونکہ دسمبر میں پچیس دسمبر کرسمیس اور نیو ائر اس کے بعد پھر آتا ہے تو یہ جو پورا ایک فیز ہوتا ہے جو ائر کا اینڈنگ ہوتی ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ویزا اپرویل جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ کے بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یورپ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوگا ستمبر اب یہ شروع ہو گیا سمجھ لیں اور اس کے آخر میں اور اکتوبر کے شروع میں بہترین وقتیں اپلائی کرنے کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ کہاں کریں دیکھیں پرتگال میں کیونکہ لوگ پیپر بنوانے کے لیے دنیا بھر سے جاتے ہیں تو آپ اگر پرتگال کا اپلائی کریں گے ریش کے وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو اپائنمنٹ بہت لیٹ ملے نمبر بہت لیٹ آئے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ویزا اپرویل کا بھی ریشو چاہے آپ پاکستان، انڈیا، نپال، بنگلہ دیش یا آپ کسی گلف کنٹری میں بھی رہتے ہیں تو پھر شاید اتنا زیادہ نہ ہو تو اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جو بہترین کنٹریز ہیں جو ٹورسٹ کو سپورٹ کرتی ہیں زیادہ جن کا ویزا ریشو بھی اچھا ہے آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں شنگن ویزا وہ کون سا ہے جیسے فرانس ہوا جرمنی ہوا سلڈن ہوا ان تین کنٹری میں اگر آپ کے پیپر وغیرہ ٹھیک ہیں آپ ان تین کنٹری میں سے کسی ایک کا آپ اپلائی کریں میں ترجیلوں گا اگر آپ فرانس کا اپلائی کرتے ہیں ٹورس ویزا تو ایک دفعہ شنگن ویزا آپ کو مل گیا جو اہم بات ہے کہ آپ نے وہیں جانا ہے جس کنٹری سے آپ لیں یہ نہ ہو کہ آپ نے فرانس سے ویزا لیا ہے اور آپ جا کے پرتگال کی فلائٹ لے لیں اس طرح آپ ڈپورٹ ہو جائیں گے تو پہلے جہاں سے ویزا آپ نے لیا ہے جرمنی ہو فرانس ہو سلڈن ہو پہلے آپ نے وہاں جانا ہے وہاں پہ کچھ دن رہنے کے بعد آپ کی وہاں سے لیگلی کیونکہ یہ فری جو مومنٹ زون ہے شنگن میں آپ کو پھر جب دوسری کنٹری جاتے ہیں آپ کو وہاں مزید ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ وہاں سے پرتگال جا سکتے ہیں ایزی لی اب پرتگال جانے کے بعد کیا کریں اب جو دھیان دینے کی بات ہے کہ اگر آپ ویزا لے کے بقاعدہ وہ آپ پھر پرتگال جاتے ہیں کسی دوسری کنٹری کا کیوں نہ ہو تو جب آپ انٹری کی سٹیمپ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آپ کی لیگل انٹری کی سٹیمپ ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جو ویزا پہ کسی طرح وہاں پہنچے اور اس کے بعد اپنی لیگل انٹری کراتے ہیں انہیں چھ ماہ کے ٹیکس بھرنا ہوتے ہیں چھ ماہ کے ٹیکس بھرنے کے بعد وہ پھر وہاں کا جو ریزیڈنس پرمیٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ان لیگل وہاں پہ انٹر ہوئے کسی دوسری کنٹری سے تو وہ بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتا ہے اسے بارہ ٹیکس بھرنے ہوتے ہیں یعنی بارہ ماہ کے اگر آپ کے پاس ویزا تھا اور آپ انٹر ہوئے تو چھ ماہ کے ٹیکس اگر آپ کے پاس نہیں تھا آپ کسی اور طریقے سے یورپ کے کسی دوسرے ملک سے وہاں پہنچے ہیں تو پھر بارہ ماہ کے ٹیکس وہ آپ کو وہاں جمع کرانے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ اپنے پیپر اپلائی کریں گے اب آپ جس طرح بھی پرتگال میں انٹر ہوئے ہیں اس کے بعد چار چیزیں جو آپ کو کرنا پڑتی ہیں سب سے پہلے آپ کو پرتگال کا ایک ٹیکس نمبر ہے وہ آپ کو لینا پڑتا ہے اس کے بعد جنتہ کارڈ یا آپ کہہ لیں ڈومیسائل یا آپ کا ریزیڈینشل ایڈرس اس کو آپ نے وہاں کا جو مقامی دفتر ہے اس کے ساتھ آپ نے ریجسٹر کرانا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سوشل نمبر ہوتا ہے یا سوشل کارڈ ہوتا ہے آپ نے جو سوشل ڈپارٹمنٹ ہے یا سوشل ٹیکس نمبر آپ اس کو کہہ لیں وہ آپ نے ایشو کرانا ہوتا ہے ان سب کی صرف گورنمنٹ کی فیسز ہوتی ہیں چوتھی چیز کہ وہاں کا پرتگال کا جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں آپ نے جا کے اپنی لیگل انٹری کرانا ہوتی ہے جب یہ آپ کا پروسس ہو گیا اس کے بعد پھر آپ جوب سرچ کرتے ہیں یہاں آپ آپ دوبارہ اس بات کو دھیان دیں جو چار چیزیں میں نے بتائیں وہ آپ نے سٹیپ پہلے کرنے ہوتے ہیں پانچوہ سٹیپ ہے پھر آپ نے وہاں پہ کوئی جوب ڈھونڈنی ہے ایسا ایمپلوئیر ڈھونڈنا ہے جو آپ کو جوب کانٹریکٹ دے جو کہ جب آپ وہاں اپنے پیپر وغیرہ جمع کرا دیں گے اور بہت سارے آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ مل جائیں گے انین پاکستانی بنگلہ دشی ان کی کافی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے تو آپ اپنے کسی بھی جاننے والے کے ثرو کوئی ایک مناسب سی جوب آپ وہاں لے سکتے تاکہ آپ کو اس میں کانٹریکٹ بھی ملے جب یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو جو آپ کا مالک ہوتا ہے وہی آپ کے ٹیکس پے کرتا ہے بس آپ نے اس بات کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں جو مالک نے کمیٹمنٹ کیا ہے کیا ہر ماہ وہ آپ کا ٹیکس بھر رہا ہے یا نہیں جب آپ کے چھے یا بارہ ٹیکس جب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ریزیڈنس پرمیٹ کا جو پروسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اب پہلے اس میں جلدی نمبر آتا تھا اب ایک سال یا اس سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جب آپ کے ایک دفعہ فنگرز ہو جائیں جب تک آپ کے فنگر نہیں ہوں گے بھلے آپ کو چھے ٹیکس بھرنے تھے یا بارہ بھرنے تھے لیکن جب تک آپ کے فنگر نہیں ہوں گے جو وہاں کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ آپ کو نہیں بلاتا آپ نے کام کرتے رہنا ہے اور جو ٹیکس ہے آپ کو وہ بھرتے رہنا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ تو چھے اور بارہ ٹیکس جس کیے چھے یا بارہ مال لیکن اگر آپ کا نمبر نہیں آیا آپ وہاں امیگریشن نے نہیں بلائے تو اس وقت تک آپ نے اس پروسس کو کنٹینیو رکھنا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ آپ کو تک پہنچنے کے لیے جو تین کنٹریز میں نے بتائی ان میں سے کسی ایک جگہ کا ویزا تو اس کی یا پچاس زار کے قریب یہ خرچ ہے اگر انڈیا کی آپ بات کریں تو یہ بیس بائیس ہزار روپے بنتے ہوں گے اب آپ اپنا شنگن ویزا اس کو لینے کیلئے اپنے چانسز کیسے انکریز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یاد رکھیں شنگن ویزا میں دو تین چیزیں بہت مینٹین ہونا چاہیے اور اگر آپ فرانس کا شنگن ویزا اپلائی کرتے ہیں یا کہیں کبھی اپلائی کرتے تو آپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ میں بارہ دن کے اس میں ہونا چاہیے جب آپ بینک سٹیٹمنٹ نکل وائیں گے اس سے پہلے اس کے علاوہ جو آپ کی ٹریولنگ کی کاؤسٹ ہے جو آپ اپنا ویزا وغیرہ اپلائی کریں گے ٹکٹ وغیرہ لیں گے انشورنس لیں گے ہیلتھ انشورنس وغیرہ بنوائیں گے تو یہ سب ملا کہ آپ اس کے پچاس زہ روپے اور رکھ لیں وہ بھی اس میں ایٹ کریں اب اس کا تین گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر یہ سارا خرچہ آپ کا بنتا ہے تین لاک اب آپ کے اکاؤنٹ میں کم اس کم بھی نو لاک بارہ لاک پندرہ لاک اتنا اگر اماؤنٹ ہے یا آپ اس کو منج کر لیں اگر آپ کے پر نہیں بھی ہے تو آپ کسی سے لے کے اس میں ٹھوڑی ٹھوڑی ٹرانزیکشن کر لیں جتنی ٹرانزیکشن ہوگی اگدم لے کے آپ پھر بینک سٹیٹمنٹ نکالا تو وہ پھر مشکل ہے کچھ مہینے تک آپ ہوگا اگر نہیں ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں پھر 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 بھی ویزا لگتے ہیں اس کے لیے جب آپ ایسے اوکیزن پر اپلائی کریں گے اور اپنی ڈاکومنٹ ٹھیک کریں ایک کور لیٹر لکھیں پھر پھر جس جگہ آپ جا رہے ہیں پھر 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 جانا اس دن میں ایفل ٹاور جانا ہے اس کے بعد دوسرے دن میں نے وہاں پھر جانا جانا ہے اس کے بعد پھر جانا جانا ہے زیادہ آپ شہروں کے نام یا جگہوں کے نام مت لکھیں اس سے کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو پیریس ہی بہت بڑا بہت ساری وہاں زبانی پتہ ہونا چاہیے کوئی ایسا غلط ڈاکومنٹ آپ نہ لگائیں جس کی وجہ سے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے جو ویزا آفیسرز ہوتے ہیں ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جو بھی آپ کے پیپرز ہیں آپ کا پاسپورٹ بھلے فریش ہے آپ لگا دیں اب بہت سارے لوگ بولیں گے ہمیں سیلری ملتی ہے لیکن اس کی سلپ نہیں ملتی یا ہماری کوئی انکم نہیں ہے ہم اپنے والد سے لے لیں گے بھائی سے لے لیں گے کسی دوست سے کیا وہ ہمیں دے سکتا ہے تو بلکل دے سکتا ہے آپ کوئی بھی بندہ سپانسر کر سکتا ہے اگر کوئی اور آپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے یا کوئی اور آپ کو پیسے دیتا ہے تو اگر کوئی پیسے دے رہا ہے تو آپ اس سے ایک ایفی بنوالیں کہ یہ اس نے پیسے آپ کو گفٹ کی ہیں پہلی چیز اگر آپ تمام خرچہ کوئی اٹھا نہیں تو دوستو یورپ میں جو چند کنٹریز ہیں جن میں پورتگال ٹاپ آف ڈی لسٹ ہے اس کے بعد اسپین پولینڈ اور ایک کنٹری اور سویڈن لیکن ان میں ٹاپ آف ڈی لسٹ میں نے پورتگال کو اس لیے کہا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے جو کہ آپ آپ لیگل ہو آپ یہاں ہیں اور لیگل ہو جائیں وہ بھی یورپ جیسی جگہ پہ پھر آپ پانچ سال اگر وہاں لیگل رہ لیتے ہیں اس دوران آپ اپنی فیملی کو بھی مہم بلا سکتے ہیں اور انکم ہاں اب انکم کی بات رہ گئی تھی تو دیکھیں وہاں پہ جو ایوریج انکم ہے وہ ہے سات سو پچاس یورو مہانہ اب اس میں کچھ پرسنٹ ٹیکس کٹتا ہے گورنمنٹ کا جو آپ کا مالک وہ ادا کرے گا آپ کا ٹیکس ادا کرے گا جو کہ دو ڈھائی سو یورو مہانہ بن جاتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پرتگال جا کے کوئی بہت زیادہ پیسے کما لوں گا تو ایسا نہیں ہے وہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور آمدن جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہی ہے شاید اس سے کم ہو یا اس سے تھوڑی بہت اگر کشی کو کوئی اچھے سال میں تو پھر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں یورپ کا پاسپورٹ پرتگال کا پاسپورٹ کینیڈا آسٹریلیا یوکی اور کئی بہت سارے ملکوں میں کئی ویزا ہے اور کہیں ایسا ہے کہ ان کی لیگل یعنی انٹری ہے ان کو ویزا نہیں لینا پڑتا یا پھر ای ویزا ہے تو بہت سہولت ہو جاتی ہے ویسے بھی پاسپورٹ پر تمام اتنے مسائل نہیں رہتے تو آپ اگر فیوچر میں کسی بڑی کنٹری موف کرنا چاہتے ہیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے یورپ جا کے اپنے پیپر بنوائے پھر وہ 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 دوسری جگہ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا ایسی جگہوں پہ شفٹ ہو گئے تو امید کرتا ہوں دوستو پورتگال کے حوالے سے جو کچھ اہم چیزیں تھیں یہ صحیح وقت ہے اگر اس حوالے سے آپ کوئی سوال ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے کانٹیکس کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں یا مجھے فیس بک پہ وائس میسج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بیک میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پک سٹیوب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ